یہ جو فائیو جی کے حوالے سے بات تھی اب ذرا کچھ قومی اور بلنقوامی خبریں بھی آپ تک فڈا فڈ سے پہنچاتے ہیں بات ذرا اس یاترہ کی جسے ایک ماہ سے زائد کا عرصہ پہلے ہی بھی دیا ہے حالانکہ سو دن جو سب سے پہلے ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ بھی مکمل ہوا لیکن بھارت جوڑو یاترہ مکمل ہو چکی بلکہ اس وقت جاری ہے اور جو کنیا کماری سے شروع ہوئی یاترہ تھی یہ جمہ کشمیر بھی پہنچے گی اور مرکز کے ذرنظام علاقے میں بڑے پیمانے پر لوگ اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں یہ پہلے سے ہی بہت سارے لوگوں کا ماننا تھا اور وہ تمام لوگ جو جمہ کشمیر کی سیاست کو بہت قریب سے جانتے ہیں ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں وہ مانتے تھے کہ کئی دیگر جماعتوں کے لوگ بھی راہل گاندی کے ساتھ اس یاترہ میں نظر آ سکتے ہیں اور اب تازہ ترین تفصیلات کے مطابق نیشنل کانفرنس صدر اور رکنے پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی بھارت جوڑو یاترہ کا حصہ ہوں گے اور ان کی طرف سے کلیرنس بھی چونکہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ جب شامل ہوں گے تو آپ یقینی طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ پارٹی کے بڑی تعداد میں لیڈران بھی راہل گاندی کے ساتھ نظر آئیں گے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو نیشنل کانفرنس کے صدر ہیں اور کچھ دن بعد ہو سکتا ہے کہ وہ صدر نہ رہیں نئی ذمہ داری عمر عبداللہ کے پاس چلی جائے لیکن ایک اپنا قد ہے ایک اپنی شخصیت ہے اور جب وہ اس کا حصہ بنیں گے تو یہ سیدھا پیغام دینے کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ ملک کے اندر موجودہ صورتحال پر کس لیڈر کا کیا موقف ہے اور دوہزار چوبیس سے پہلے اس یاترہ کو جسے صاحب سے دیکھا جا رہا ہے جس طریقے سے ملکی سطح پر یاترہ کی سپورٹ میں فلمی شخصیات آئی ہیں سپورٹ سے وابستہ لوگ آئے ہیں اس بات ڈاکٹر فاروق عبداللہ یا باقی لیڈران کا جوڑنا جب لکھن پور پہنچے گی بھارت جوڑا یاترہ تو ملک جوڑنے کے لیے اس یاترہ کے اندر وہ شامل ہوں گے اب فاروق عبداللہ بزاتی شامل ہوں گے یا پارٹی کے ارکان بھی آئیں گے اس پر وضاحت نہیں ہے لیکن فاروق عبداللہ کا موقف سامنے آ گیا ہے کہ لکھن پور پہنچتے ہی اس یاترہ کا والہانہ استقبال فاروق عبداللہ کی طرف سے کیا جائے گا